پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے اور اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے نہ ہی یہ کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے جاری شدہ خود اعتصابی کا عمل اس بات کی ایک اور دلیل ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی بلا تفریق خود اعتصابی باقی اداروں کو بھی ترغیب دیتی ہے کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی بھی اپنے منصب کو استعمال کرتا ہے تو اس کو وہ بھی جواب دیکھ کریں گے پاک فوج کا کوئی سیاسی ایجنڈہ نہیں فوج نہ تو کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ طرفدار ڈی جی آئیس پی آئر لیفرنٹ جرنل احمد شریف کا دو ٹوک موقف کہا اگر فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی ایک مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پرمان چڑھاتا ہے تو فوج کا خود اعتصابی کا نظام حرکت میں آ جاتا ہے ثبوت اور شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کو جواب دے ہونا پڑتا ہے پاک فوج میں جاری خود اعتصابی کا عمل اس کی واضح دلیل ہے ڈی جی آئیس پی آئر نے کہا کہ امید کرتے ہیں کہ ایسی خود اعتصابی سے باقی اداروں کو بھی ترغیب ملے گی کہ اگر ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کوئی اپنا منصب استعمال کرے تو وہ اسے جواب دے کریں گے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود اعتصابی کے بات کیا اور جنرل ٹیٹ فیض امید کے کورٹ مارشل کی تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کے پرسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے جو طریقہ انصاف کے رہنما ہے وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویر میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے دیت کاروائی ہو سکتی ہے اس پر کیا کہیں گے فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا ساسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شوائد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے بار نہیں رہے گا چاہے اس کا کوئی بھی عدہ ہو چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہے فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص کسی فرد یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرے جس کے ثبوت اور شوائد ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ڈی جی آئی اس پی آر کا بانی پی ٹی آئی کی خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی سے متعلق سوال پر جواب کہا فیض حمید کیس میں جو بھی شخص ملوث ہوگا چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ اور حیثیت ہو اس کے خلاف کارروائی ہوگی پی ٹی آئی کے اسلام بعد میں جلسے سے متعلق سوال پر کہا کہ یہ ظلعی انتظامیہ کا معاملہ ہے ڈی جی آئی اس پی آر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایڈیا نہیں ہے بلوچستان میں دہشتگردی کرنے اور کرانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا دہشتگردوں کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا اتنی حمد ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو کیوں معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہو بیرونی فنڈنگ سے بلوچستان سے متعلق احساس محرومی کا منفی بیانیاں بنایا جاتا ہے دہشتگردی کرنے اور کرانے والوں کا اسلام یا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں بلوچستان پاکستان کی جان آن اور شان ہے پاکستان اور بلوچستان کی ترقی کا سفر جاری رہے نئی افغان حکومت آنے کے بعد سے فتنہ تلخوارش کی سہولت کاری بڑھ چکی ہے چاہتے ہیں کہ افغان حکومت فتنہ تلخوارش کو پاکستان پر فاقیت نہ دے ڈی جی آئی اس پی آر لیفٹین جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس کہا خوارش کا نہ اسلام سے تعلق ہے نہ قبائلی اقدار سے پاکستان نے ہمیشہ پڑوسی ملک افغانستان کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا دو برادر ممالک میں غلط فہمیاں پیدا کر کے رکھنا ڈالنے والے خیالی دنیا میں رہتے ہیں مفاقی حکومت کی آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی کوششیں سپیکر چیمبر میں حکومت اور اپوزیشن ارکان کی ملاقات اپوزیشن کے وقت میں بیریسٹر گوھر عصد قیسر اور عامر ڈوگر اور حکومتی وقت میں رانہ سناؤلہ اور خالد مقسی شامل آل پارٹیز کانفرنس بلانے سے متعلق مشاورت بلوجستان کی صورتحال پر اتفاق رائے پیدا کرنے کیلئے تضاویز پر غور اختر مینگل کے استیفے پر بھی مشاورت کی گئے جلسہ ہونے لگا ہے پی ٹی آئے کا یہ اس جلسے کو روکنے کے لیے یہ کانون بنایا جا رہا ہے یہ نہیں کیا جلسہ ہے یہ ایک پورا آپ دیکھیں شہر اس وقت بھی پنجرہ بنا ہوا ہے اور ہوتا کیا ہے کہ دس یا پندرہ آدمی ایک سڑک پر بیٹھ چاہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہے اس دن ہم اس چیز کو ریگولیٹ کر رہے ہیں یہ ان کا ایک جمبوری ایک فنڈیمنٹل رائٹ ہے کہ وہ اپنی جلسے کر سکے اس لیے اس قسم کے قوانون یہ پی ٹی آئے سپیسیفک ہے یہ اس جلسہ سپیسیفک ہے یہ میلہ فائیڈی ہے یہ غلط ہے پی ٹی آئے کے جلسے سے دو دن پہلے سینٹ میں اسلامباد میں پورا اجتماع اور امن و عامہ بل کسرت رائے سے منظور پی ٹی آئے رکین کا احتجاج سینٹر ارفان صدیقی نے بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ قائمہ کمیٹی داخلہ نے بل کی چھے ایک سے منظوری دی فوری منظور کیا جائے پی ٹی آئے کے علی زفر نے کہا کہ پی ٹی آئے کے جلسے کو روکنے کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے کیوں اتنا خوفزدہ ہیں ارفان صدیقی بولے کہ اس بل کا کسی جلسے سے تعلق نہیں پورا شہر اس وقت پنجرہ بنا ہوا ہے محاصرے میں ہے شبلی فراز نے کہا کہ آپ اپنی اتھارٹی کو مسیوز کر رہے ہیں پی ٹی آئے نے کبھی شہر کو محصول نہیں کیا ابھی ایسیو کانفرنس ہو رہی ہے تب بھی آپ شہر کو محصول کریں گے یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ لیڈر کے جیل میں ہوتے پارٹی جلسہ کریں آزم نظیر تارر نے کہا کہ انتظامیہ کی جانت سے پی ٹی آئے جلسے کی اجازت اس وقت تک برقرار ہے پورا جلسہ آپ کا حق ہے ہم تو عدالتوں کا اترام کرتے ہیں اور یہ جو قانون کو بار بار توڑا جا رہا ہے اور علی کے لئے فیارے کی ہوئی ہیں یہ ہمارا راستہ نہیں رہو سکتی اور جلسہ جو ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے اور جلسے کے رکاوٹے گرے بنیں گے تو انشاءاللہ پھر تماشا آپ دیکھنا کی انتظام کرتے کیا ہے وزرعالہ خیبر پختنخہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا ہر حال میں ہوگا جلسے میں رکاوٹے ڈالی گئیں تو دیکھنا ان کے ساتھ کرتے کیا ہیں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں غیر قانونی ایف آئی آر راستہ نہیں روک سکتی گورنر چاہتے ہیں وہ ان کا نام لیں اور ان کی کوئی حیثیت بنے گورنر کے پی کے پرچی پر بیٹھے ہیں گورنر کو اہمیت نہیں دینا چاہتے علی امین گنڈاپور شراب برامدگی کیس میں رہداری ریمانٹ کے لیے پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری کے خلاف اسلام آباد کی سیشن عدالت سے رجوع مدرشتہ روز جیوڈیشل میجسٹریٹ نے علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس تارک محمود جہانگیری کی دگری کا کیس جامعہ کراچی انفیر مینز کمیٹی کی سفارشات اور سنڈکیٹ کا فیصلہ موتل سندھ ہائی کورٹ نے کراچی انفیر کو کیس سے مطالق مزید اقدامات سے روک دیا جسٹس سلاہ الدین نے کہا کہ کس کی درخواست پر یہ سب ہوا ہے کب کی دگری ہے درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ دگری تیس سال پرانی ہے درخواست بکلا کی جانب سے دائر کی گئی کراچی انفیر کو کارروائی کا اختیار ہی نہیں ہے صرف جیوڈیشل کمیشن ہی کارروائی کر سکتا ہے سنڈکیٹ کے ایک میمبر کو پولس آٹھ گھنٹے کے لیے اٹھا کر لے گئی تھی جسٹس امجد علی سہتو بولے یہاں سیاسی باتیں نہ کریں کس کی دگری آپ کینسل کر رہے ہیں اس کو بلانا چاہیے جیوڈیشل کمیشن میں کوئی بھی درخواست دی جا سکتی ہے وہ چیک کر آ لیتے سندھ ہائی کورٹ کا ڈپٹری اٹرنی جرنل ایڈوکیٹ جرنل سندھ اور دیگر کو نوٹس تین ہفتے میں تفصیلی جواب طلب کر لیا جامعہ کراچی کی آنفیر مینز کمیٹی اور سندھیکیٹ نے جسٹس تاریک محمود جہانگیدی کی دگری غیر موثر قرار دی تھی پاکستان پورے میں یہ سٹنٹٹ گروت کا پرابلم ہے مال نیوٹریشن کا پرابلم ہے تو صرف پنجاب میں نہیں باقی صوبوں کے بچے بھی میرے بچے ہیں تمام بزرائے آلہ کو یہ پروگرام جو اپنے اپنے صوبوں میں شروع کرنا چاہیے صوبوں کی تفریق سے ہٹ کے یہ پاکستان کا مستقبل ہے اس میں یہ دیویجن کے یہ پنجاب ہے یہ خیبر پختونخواہ ہے یہ سندھ ہے یہ ولوچستان ہے اس تفریق سے ہٹ کے جو یہ آنے والی نسلیں ہیں ہمارا فیوچر جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں وہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسیبلیٹی ہے بچوں میں غزائیت کی کمی پنجاب کا نہیں پورے ملک کا مسئلہ ہے دیگر صوبوں کے وزرائے آلہ بھی سکول نیوٹریشن پروگرام شروع کریں وزرائے آلہ پنجاب مریم نواز کا مشفرہ دیرہ آزی خان میں سکول نیوٹریشن پروگرام کے پہلے مرحلے کا افتداء کر دیا کہا بچوں کی صحت کے لیے لوگ باتیں کرتے ہیں مگر عملی کام نہیں کرتے منجاب واحد صوبہ ہے جہاں سر توڑ کوششیں کی جاتی ہیں ہمارے وسائل اتنے نہیں لیکن جتنا ہو سکتا ہے کریں گے پروگرام کے تحت ہم سکول کے بچوں کو روز دودھ کا ایک پیکٹ دیں گے خواہش ہے بچ آپ کے تمام سکولوں کے بچوں کو مکمل کھانا فراہم کریں مدیم نوازنے سکول میں کلاس ٹرومز میں گئیں اور بچوں سے باتشیت بھی کی ترکیہ کے سفیر کی دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو ہر ممکن تعاون کی پیش کر وزر داخلہ موسن نقفی کا خیر مکتم ملاقات میں انصداد دہشتگردی پولیس اور سیول آرم فورسز کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق ترکیہ کے سفیر کی بلوجستان میں دہشتگردوں کے حملوں کی شدید الفاظ میں مضمت دونوں ممالک کے درمیان بربازوں کی تعداد بڑھانے پر بھی اتفاق وزر داخلہ موسن نقفی نے کہا کہ ترکیہ حکومت کی دعوت پر اکتوب بنویں ترکیہ کا دورہ کریں پاکستان جونئر اٹلائٹرکس ٹیم اب تک بھارتی ویزوں کی منتظر ٹیم کو گیارہ سے تیرہ ستمبر تک ہونے والی ساؤت ایشین جونئر چیمپنشپ میں حصہ لینا ہے اٹلائٹرکس ٹیم کو آٹھ ستمبر کو بھارت روانہ ہونا ہے ترجمان اٹلائٹرکس فیڈریشن ویزوں کے جلد اجرا کے لیے پر امید اور سابق ٹیسٹ کرکیٹر مشتاق احمد کی بیٹی حبیبہ شادی کے بندن میں بند گئیں نکاح کی تقریب لاہور میں ہوئی مشتاق احمد نے بیٹی کا نکاح خود پڑھایا رخصتی کی تقریب 20 ستمبر کو ہوگی سابق ٹرکیٹر وقار یونس ان کی فیملی اور قریبی عزیز و قارب کی شادی کی تقریب میں شکل